اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹ تو ہم نے جپٹر نمبر نائنٹین پہ ایک لیکچر دیا تھا اور آج ہم اس لیکچر کو کنٹینیو کر رہے ہیں تو آج ہمارا ٹاپک ہے لا آف ریڈیو ایکٹیو ڈکے تو جیسے ہم نے پڑا تھا کہ ریڈیو ایکٹیوٹی ہوتی ہے اس میں جو ہمارا جو انسٹیبل نیوکلائی ہے وہ ریڈییشن ایمٹ کرتے ہیں تو یہ ایکسپیریمنٹلی دیکھا گیا ہے کہ نمبر آف دس انٹیگریشن اس ڈائریکلی پروپورشنل ٹو اوریجنل نمبر آف نیوکلائی جتنے ہمارے پاس نیوکلائی زیادہ ہوں گے اتنی ڈس انٹیگریشن زیادہ ہوگی اور نمبر آف دس انٹیگریشن اس ڈائریکلی پروپورشنل ٹو ٹائم جتنا ٹائم ہم زیادہ دیں گے اتنا زیادہ جو ہے وہ ڈس انٹیگریشن ہوگی جب ہم ان دونوں کو کمبائن کریں گے تو ڈیلٹا این این اور ڈیلٹا ٹی ہوگا اور جب پروپورشنل ٹو کی سائن ریموو کریں گے تو یہاں پہ لیمڈا ایک کانسٹنٹ رکھیں گے اور مائنر سائن اسی لیے رکھیں گے کیونکہ آہستہ آہستہ ایکٹیوٹی کم ہو جائے گی یہاں پہ ہم لیمڈا کو ڈکے کانسٹنٹ کہتے ہیں اور دوسرے فیکٹر پہ یہ ڈیپین نہیں کرے گا دوسرے فیکٹر جس لائک ٹیمپریچر پریشر ان پہ یہ ڈیپین نہیں کرے گا اب ہم سمجھیں گے ایکٹیوٹی ایکٹیوٹی کیا ہوتی ہے نمبر آف ڈسنٹیگریشن پر سیکنڈ اس کارل ایکٹیوٹی یعنی ایک سیکنڈ میں کتنی ڈسنٹیگریشن ہو رہی ہے ایک سیکنڈ میں کتنے نیوکلائی ڈکے ہو رہے ہیں اس کو کہتے ہیں ایکٹیوٹی ایکٹیوٹی کا فارمولا ہوتا ہے اے ایس ایکل ٹو لیمڈا این ناٹ اور لیمڈا جو ہے یہ ڈکے کانسٹنٹ ہے دیکھیں اگر لیمڈا کا ویلیو زیادہ ہوگا اس کا مطلب ہے ایکٹیوٹی فاسٹ ہوگی اگر لیمڈا کا ویلیو کم ہوگا تو اس کا مطلب ہے ایکٹیوٹی سلو ہوگی یہ جو لیمڈا ہے اس کا ویلیو اس کا یونٹ جو ہوتا ہے وہ پر سیکنڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے دہ ایس ای یونٹ آف ایکٹیوٹی ایکٹیوٹی کا جو ایس ای یونٹ ہوتا ہے ہم اس کو بیکریوال کہتے ہیں یا اس کا دوسرا یونٹ کیورائے بھی ہو سکتا ہے دیکھیں ایکٹیوٹی جو ہوتی ہے وہ شروعات میں زیادہ ہوتی ہے پر یہ آہستہ آہستہ ایکسپوننشلی کم ہو جاتی ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایکٹیوٹی یہ آپ اگر سمجھیں یہ ٹائم ہے اور یہ ایکٹیوٹی ہے تو ایکٹیوٹی آہستہ آہستہ جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے ایکسپوننشلی تو ہم کہتے ہیں ایکٹیوٹی is not constant but decays exponentially اور ایکٹیوٹی فائن کرنے کا فارمولا بھی ہے a is equal to a not e power minus lambda t یہ جو e لگ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ exponentially decrease ہوگا یعنی شروعات میں ایکٹیوٹی زیادہ ہوگی اور بعد میں ایکٹیوٹی آہستہ آہستہ سلو ہو جائے گی یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ شروعات میں ہمارے پاس نمبر آف نیوکلائی زیادہ ہوتے ہیں پر آہستہ آہستہ نمبر آف نیوکلائی کم ہوتے جاتے ہیں اس کے بعد ایک امپارٹنٹ رم ہے جس کو ہم کہتے ہیں half life time half life time کیا ہوتا ہے the time during which radioactive material decays to half of its initial number آف نیوکلائی یعنی وہ time جس time کے دوران نیوکلائی جو ہے وہ half of amount تک decay ہو جائے سپوز کریں اگر ایک radioactive material ہے اس کے ہمارے پاس ہنڈریٹ گرامز ہیں ٹھیک ہے شروعات میں radioactive material ہمارے پاس ہنڈریٹ گرام ہے پر اگر ہم ایک گھنٹے کے بعد دیکھ رہے ہیں وہ پچاس گرام باقی ہے تو اس کا مطلب ہے ایک آر جو ہے وہ اس کا half life ہے یعنی half life time وہ time ہوتا ہے جس میں وہ آدھا decay ہو جاتا ہے تو the time during which radioactive material decays to half of its initial number آف نیوکلائی اس نوہ نیوکلائی ہے half life time دیکھیں half life time میں اور decay constant کے بیچ میں relation ہے کہ half life time is equal to 0.693 divided by decay constant یہ فارمولا آپ سے پوچھ سکتے ہیں اب ایک بات یاد رکھئے گا جتنا decay constant کا value زیادہ ہوگا اتنی activity fast ہوگی اور اتنا half life time کم ہوگا decay constant زیادہ ہوگا تو half life time کم ہوگا اس لیے میں نے لکھا ہے greater the half life time low will be the decay constant اگر half life time بڑا ہے تو decay constant کم ہوگا اگر decay constant بڑا ہے تو half life time جو ہے کم ہوگا the half life time آپ ray done ray done کا جو half life time ہے وہ 3.8 days ہے اس کا مطلب ہے ray done جو ہے وہ جلدی decay ہو جاتا ہے جبکہ اگر آپ half life time آپ ریڈیم دیکھیں گے تو ریڈیم کا جو half life time ہے وہ 1.600 years ہے اس کا مطلب ہے ریڈیم جو ہے وہ slowly decay ہوتا ہے اس کی activity slow ہوگی اس کا decay constant بھی slow ہوگا کیونکہ اس کا half life جو ہے وہ زیادہ ہے یہ بات یاد رکھئے گا کہ کاربان جو ہمارے پاس ہوتا ہے جس کو ہم c14 کہتے ہیں یہ کاربان کا وہ آئیسوٹوپ ہے جو ریڈیو ایکٹیو ہے اور اس کا جو half life time ہوتا ہے وہ 5,730 years ہوتا ہے یہ آپ کو یاد بھی رکھنا چاہیے کبھی کبھی آپ سے ٹیسٹ میں پوچھ سکتے ہیں اب یہ جو topic ہم نے discuss کیے ہیں ان پہ کچھ ہم mc juice کریں گے تو یہاں focus کریں mc juice ہے the decay constant is independent of تو جو decay constant ہوتا ہے وہ temperature پہ بھی depend نہیں کرتا pressure پہ بھی depend نہیں کرتا پر وہ nature آپ substance پہ depend کرتا ہے اس لئے ہم کہیں گے a اور b ان دونوں پہ یہ depend نہیں کرے گا پھر دوسرا question ہے the half life time of radioactive substance is 5 days ایک radioactive substance ہے جس کا half life time 5 days ہے in how many days کتنے دن میں it will decay to its 25% دیکھیں اب آپ ایسے کریں گے دیکھیں شروعات میں یہ 100% ہوگا جب اس کو ایک half life گزرے گی ایک half life مطلب اس کو جب 5 days گزریں گے ایک half life گزرے گی تو باقی یہ کیا بچے گا تو باقی یہ بچے گا 50% کیونکہ 50 تک ڈکے ہو جائے گا جب ایک دوسری half life جب ایک دوسری half cycle گزرے گی یعنی جب دس دن ہوں گے تو اس کی دوسری half life آئے گی اور یہ بچے گا باقی 25% تو اس کا مطلب ہے اس کو 25% تک آنے کے لیے دو half life لگیں گی اور ایک half life کا ٹائم پانچ سال ہے تو ہم کہیں گے یہ دس سال کے بعد باقی 25% بچے گا اس کے بعد دوسرا question ہے ریڈیو ایکٹیو سیمپل کنٹین 64 گرامز if its half life time is 3 days how will how much it will remain after 9 days تو ہم کہیں گے اگر اس کو اس کو اگر 3 days گزریں گے اس کا مطلب ہے اس کی ایک half life گزرے گی تو یہ بچے گا 32 گرامز ٹھیک ہے اور اگر اس کو دوسری half cycle ہوگی یعنی جب اس کو 6 days گزریں گے تو اس کی دوسری دوسری اس کی جو ہے half life ہو جائے گی اور یہ بچے گا 16 گرامز ٹھیک ہے اور جب اس کی تیسری half life ہوگی یعنی 9 days جب اس کو ہوں گے تو اس کی تیسری half life گزرے گی اور تیسری half life میں یہ باقی بچے گا 8 گرام یعنی 3 days گزرنے کے بعد وہ 64 سے 32 ہوگا اور پھر دوسرے 3 دن گزرنے کے بعد وہ 32 سے 16 پہ آ جائے گا پھر دوسرے 3 دن گزرنے کے بعد وہ 16 سے 8 گرام ہو جائے گا اس کا مطلب ہے 9 days کے بعد وہ 8 گرام بچے گا تو اس کا option C ہوگا اس کے بعد یہ question دیکھیں 8 starting radioactive substance contains 100 گرام شروعات 25 گرام اس کا مطلب ہے اس کو 2 half life گزری ہیں اگر ایک half life گزرے گی تو وہ 100 سے 50 ہوگا دوسری half life گزرے گی تو وہ 50 سے 25 ہوگا اب یہ جو دو half life گزری ہیں ان کی duration 16 days رہی ہیں اس کا مطلب ہے اس کا half life جو ہے وہ 8 days ہے اس لئے option C ہوگا اب یہ question دیکھیں جو آپ کے پاس پیپر میں بھی آیا ہے دیکھیں ہم C 14 کی مدد سے کسی بھی specimen کی age confirm کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ شروعات میں جب شروعات ہوتی ہے تو جتنا ratio C 14 کا ہوتا ہے اتنا ہی ratio C 12 کا ہوتا ہے پر جیسے ہی days گزرتے جاتے ہیں تو C 14 کا amount کم ہوتا جاتا ہے اور C 12 کا amount تو سیم رہتا ہے کیونکہ C 14 جو ہے وہ ایک radio active ہے وہ کم ڈکے ہوتا جاتا ہے تو یہ کہہ رہا ہے the C 14 to C 12 ratio in certain piece of food is 25% less than date of 8 m square دیکھیں یہ ratio جو ہے 25% less ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو C 14 ہے وہ آدھا ابھی تک ڈکے نہیں ہوا ہے 25% less ہے مطلب یہ 50% بھی نہیں ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے اس کا مطلب ہم یہ سمجھیں گے کہ C 14 کی جو ہے اس کو ایک half life نہیں ہوئی ہے اگر اس کو ایک half life ہوتی نا تو ratio بن جاتا 1 upon 2 جب ratio 1 upon 2 بن جاتا تو ہم اس کو کہتے 50% کم ہو گیا ہے پر یہ کہ رائے کہ صرف 25% کم ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو ایک half life نہیں گزری ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی age جو ہوگی وہ 5730 جو years ہیں اس سے کم ہوگی تو اس کا option ہوگا less than 5730 years اس کا option بھی ہوگا تو آپ یہ note کریں تو پھر آگے discuss کریں آج آگے چلتے ہیں اور discuss کریں mass defect mass defect کیا ہوتا ہے تو ہمیں پتا ہے کہ یہ جو ہمارا nucleus ہوتا ہے نا یہ proton اور neutron کا بنا ہوا ہے تو ہم کہتے ہیں جب ہم کسی بھی nucleus کے اندر جتنے proton اور neutron ہوتے ہیں اگر ہم ان کا mass sum کریں وہ mass زیادہ آتا ہے اور nucleus کا mass جو ہے ان کے mass کے sum سے کم آتا ہے یعنی constitutes جو ہوتے ہیں ان کا mass sum کریں گے وہ زیادہ آئے گا اور nucleus کا mass this difference is called mass defect اور mass defect ہم کیسے نکالیں گے تو ہم کیا کریں سب سے پہلے جو nucleus کے constitutes ہیں ان کا mass sum کریں گے تو nucleus کے اندر proton ہوتے ہیں اور ایک nucleus کے اندر کتنے proton ہوں گے تو وہ ہمیں z سے پتا چلے گا تو z number ہوتے ہیں تو ہم جب mass proton multiply کریں گے تو یہ total proton کا mass ہوگا اور nucleus میں neutrons کتنے ہوتے ہیں a minus z یہاں سے neutrons کا mass ملے گا یہ دونوں mass sum کر کے پھر ہم اس میں سے nucleus کا mass نکال گے تو یہاں سے value آئے گا ہم اس کو mass defect کہتے ہوتی ہے اور وہ جو energy release ہوتی ہے وہ actually کہاں سے آتی ہے تو ہم کہتے ہیں جیسے آپ نے ابھی دیکھا ابھی سنا کہ nucleus کا mass جو ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ mass کہاں چلا گیا تو mass according to equation is equal to delta mc square وہ mass energy میں convert ہو گیا ہے تو جب بھی nucleus بنائیں گے تو اس دوران کچھ energy release ہوتی ہے اور اس energy کو ہم کہتے ہیں mining energy اور یہ ایک fact ہے کہ جتنی energy release ہوئی ہے اتنی energy ہمیں required ہے nucleus کو break کرنے کے لئے تو ہم کہتے ہیں the amount of energy required to break a nucleus یہاں ایسے بھی کہہ سکتے ہیں the amount of energy release when nucleion from a nucleus جب nucleion مل کے nucleus بنا رہے تھے اس time جو energy release ہوئی ہے اس کو بھی ہم mining energy کہہ سکتے ہیں mining energy کیسے فائن کریں گے delta m جو ہے وہ mass defect ہے پہلے ہم mass defect calculate کریں گے پھر اس کو c سکوائر سے multiply کریں یا ایک ہمارے پاس rule ہے یہ mass defect ہے یہ ہمیشہ amu میں دیا جاتا ہے تو ہم کیا کریں 931.5 931.5 سے ہم کیا کریں mass defect جتنا بھی mass defect ہوگا وہ 931.5 سے multiply کریں گے تو ہمیں binding energy mega electron volt میں مل جائے گی کیونکہ 1 amu سے جو energy کی ملتی ہے وہ 931.5 mega electron volt ہوتی ہے آج اب ہم discuss کریں گے pecking energy تو pecking energy کیا ہوتی ہے the binding energy per nucleon is called the pecking energy یعنی suppose کریں جیسے ہمارے پاس deutrum ہے deutrum کی جو binding energy ہے وہ 2.2 ہے 2.2 mega electron volt ہے اب ہم اس کی pecking اس کو ہم number آپ nucleon سے divide کریں گے تو number آپ nucleon 2 ہیں تو ہم کہیں 1.1 ہوگا تو یہ جو pecking energy ہے یہ کیا ہے جتنی pecking energy زیادہ ہوگی اتنا زیادہ ہمارا nucleos stable ہوگا اگر pecking energy کم ہوگی تو nucleos stable ہمارا کم ہوگا pecking energy is greater for iron کی pecking energy سب سے زیادہ ہے اور اس کے بعد کوبالٹ کی ہے پھر nickel یہ 3 nucleos ایسے ہیں جو پوری periodic table میں stable ہوتے ہیں pecking energy of neutron is 1.1 mega electron volt یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے اب ہم بات کرتے ہیں کیوں energy of reaction دیکھیں جب کوئی بھی nuclear reaction ہوتا ہے تو یا تو ہمیں energy دینی پڑتی ہے یا تو ہمیں energy ملتی ہے تو کسی بھی nuclear reaction کے دوران جو energy emit out ہوئی یا جو energy absorb ہوئی اس energy کو کہتے ہیں q energy of reaction یا q value of reaction so the amount of energy release are required for a nuclear reaction is called q energy of reaction یا q value of reaction اگر آپ کے reaction exothermic ہوں گے exothermic reaction وہ ہوتے ہیں جو energy جہاں سے ہمیں ملتی ہے جہاں سے energy emit out ہوتی ہے تو اس case کے لئے q کا value positive ہوگا پر اگر ایسے reactions ہیں جس میں energy absorb کروانی پڑ رہی ہے تو ان کو endothermic کہتے ہیں اور q value جو negative ہوتا ہے اب ہم یہ discuss کریں گے کہ جب کوئی بھی nuclear reaction ہوتا ہے تو nuclear reaction میں کون سے large ہیں physics کے جو applicable ہوتے ہیں تو large remains conserved during nuclear reaction تو nuclear reaction میں law of conservation of charge number یعنی total charge جو پہلے ہوں گی اور total charge جو بعد میں ہوں گی وہ سیم رہیں گی جیسے میں نے ایک example دیا ہے یہ plutonium ہے یہ alpha emission کر رہا ہے اور plutonium جب alpha emission کر رہا ہے تو وہ uranium میں 235 میں convert ہو رہا ہے اگر آپ یہاں charge number دیکھیں گے تو charge number 94 ہے اور یہاں پہ charge number بھی 94 ہے اس کا مطلب ہے charge number جو ہے وہ conserve ہے اس کے بعد life conservation of mass number تو یہاں پہ دیکھیں mass number 239 ہے اور یہاں پہ بھی 235 plus 4 239 ہو گیا تو اس کا مطلب ہے mass number بھی یہاں پہ conserve ہے life conservation of energy تو یہاں پہ energy بھی جو ہے وہ conserve رہے گی یعنی اس reaction کے دوران ہمیں energy مل سکتی ہے تو وہ energy کہاں سے آئے گی تو جب ہم ان دونوں کا mass کا sum کریں تو ان کا mass جو ہوگا وہ کم ہوگا اور اس کا mass جو ہوگا وہ زیادہ ہوگا تو ہم کہیں گے باقی کا جو mass تھا وہ energy میں convert ہو گیا اس طرح سے ایک لا ہوتا ہے lave conservation of angular momentum lave conservation of angular momentum بھی یہاں پہ applicable ہوتا ہے یا ہم کہتے ہیں lave conservation of linear momentum وہ بھی applicable ہوتا ہے lave conservation of linear momentum جیسے آپ آگے جا کے پڑھیں گے یا ہم آپ کو ابھی بتا دیتے ہیں کہ جب beta emission ہوتی ہے نا تو beta emission یہ دیکھیں اگر یہاں پہ beta emission ہو رہی ہے اور یہ ایک ڈاٹر بن رہا ہے ٹھیک ہے beta اگر positive emission ہوگی نا تو اس کے ساتھ ایک particle limit ہوتا ہے جس کو ہم neutrino کہتے ہیں neutrino ایک وہ particle ہوتا ہے جس کا mass negligible ہوتا ہے اور یہ تقریبا speed up light سے move کرتا ہے یہ particle جو missing energy ہوتی ہے یا missing momentum ہوتا ہے اس کی requirement کو complete کرتا ہے یعنی momentum کو conserve کرنے کے لیے یہ particle جو ہے وہ emit out ہوتا ہے اس طرح سے جب beta negative emission ہوتی ہے تو beta negative emission میں جو ہم کہتے ہیں ایک anti neutrino emit ہوتا ہے یہ neutrino emit ہوگا جب beta positive emission ہوگی تو اس میں neutrino emit ہوگا اور جب beta negative emission ہوگی تو اس میں anti neutrino emit ہوگا ٹھیک ہے r particle ہوتا ہے جیسے electron کا anti particle positron ہے ایسے neutrino کا anti particle anti particle جو ہے anti neutrino ہوتا ہے تو آج کے lecture میں آپ یہ note کر لیں باقی اس chapter پہ ہم ایک lecture دیں جس میں ہم آپ سے discuss کریں گے nuclear fusion nuclear fission اور nuclear reactors تو انشاءاللہ ہم یہ next lecture میں discuss سکھ کریں گے thank you very much